جب تک امید زندہ ہے تو پاکستان زندہ ہے علامہ اقبال نے ثابت کیا کہ پورے بھرے صغیر میں اپنے لفظوں کے ذریعے ایسا رینجمنٹ کیا کہ دلوں میں گھر کر لیا اور جگہ دیا قوم کو کتنے سال کتنے سالوں یہ سٹرگل ہوئی یہ جدوجود ہوئی موومنٹ ہوئی اور امید چلتی رہی اور بڑھتی رہی اور دیشہ میں روشن ہوتی رہی اور پاکستان بن گیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دے دیا اب اس انعام کو سنبھالنا وہی بات ہے کہ اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے یہ ہر اس جنریشن کا فرض سب سے پہلے ہے جو بچے انہوں نے اس میں بڑوں کو نہیں کہا اس میں بچوں کا مطلب یہ ہے کہ یور تھا پاکستان آپ کے دلوں میں جب تک امید زندہ ہے تو پاکستان زندہ ہے اور پاکستان زندہ رہنے کے لیے بنا ہے یہ ایک مقصد کے لیے بنا ہے تو میں جو بات کر رہا تھا کہ میں بیالیس سال میں میں ہر سکرپٹ کو پڑھتا تھا دیکھتا تھا سنتا تھا اور پھر اپنے طور پر میرا کانٹریویشن اگر اشفاق صاحب کا لکھا ہوا سکرپٹ ہے تو وہ بہت کمال ہوتا تھا لیکن اس میں ایز این ایکٹر میرا پیشن اس میں شامل ہوتا تھا وہ پیشن یہی تھا کہ میں اپنی نوجوان نسل کو ان کے دلوں میں امید کی شما کو روشن رکھوں اور ہم آرٹ یا آرٹ آرٹ فائن آرٹس میں کام کرنے والے لوگ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ سب فاؤنٹینز ہیں یہ ایڈکیٹر بھی ہیں یہ انفرمیشن بھی دیتے ہیں آپ کو اور یہ آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو یہ فرائز ہیں یہ بلٹ ان ریسپونسیبیلیٹی آف اینی پاپولر فیمس پرسن ایون پولیٹیشنز کھلاڑی ایکٹر سنگرز آرٹس پینٹر آرٹس شائر شائر کا دیکھیں نا علمہ اقبال نے ثابت کیا کہ پورے برے صغیر میں اپنے لفظوں کے ذریعے ایسا رینجمنٹ کیا لفظوں کا کہ دلوں میں گھر کر لیا اور جگہ دیا قوم کو اور ایک مقصد دے دیا اور اس مقصد کو حاصل کیا لوگوں نے شیئر میں کنس جگہدی تیزی کنس جگہدی تیزییمیتی تیزیر میں